یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آنٹی جو ہے ماشاءاللہ انجوائی کر رہی ہیں کبوتروں کے ساتھ یہاں پر بھی کچھ بیچ رہے ہیں یہ بھائی ماشاءاللہ اچھا یہ سارے جو ان عربی توب بیچ رہے ہیں اور میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ جتنے بھی عربی توب ہیں نا یہ سب استعمال شدہ ہیں تو آپ نے یہ چیزیں جو احتیاط سے آپ نے خرید نہیں ہے خاص کر کے یہ جو عربی توب بیچ رہے ہیں یہ استعمال شدہ ہیں نئے نہیں ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں یہ بھی استعمال شدہ ہیں نئے نہیں ہیں تو اگر آپ نے کوئی چیز بھی خریدنی ہے احتیاط سے خریدنی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کے لئے بات میں شاہرہ ابراہیم خلیل کی رونکے اسی طرح سے لوٹ آئی ہیں جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی کرونا سے پہلے آپ ذرا رشت ملائزہ کریں ماشاءاللہ آخر تک لیکن کریں کیمرے کی آنکھ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک لوگ نظر آ رہے ہیں رشت دیکھیں آپ ذرا لوگوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللاتی بچوہان مکت المکرمہ سے آج دو ربیل اول کی رات ہے اور اٹھائیس سبتمبر دو ہزار بائیس بدھ کی رات ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ آج ہم حرم کے اندر شاہد نماز پڑھیں گے ویڈیو کا مکمل آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ازان ہو رہی ہے عشاء کی آزان ہو چکی ہے اور وضو بھی کرنا ہے آجائے یہ ویڈیو سی ٹو یہاں سے وضو بھی کریں گے اور ویڈیو سیو کے سامنے ہی تو ہے یہاں پر لوگ نماز بگرہ پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چلیں جی اقامت سے پہلے تو یہ وضو بگرہ کر لیں ہم یہاں پر لیفٹ بھی ہے نیچے جانے کیلئے عشاء کی ازان ہو چکی ہے اور حرم میں ابھی نماز پڑھیں گے اندر اور نماز کے بعد جو ہے قابط اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ نماز کا انتظار ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں رج سامنے قابط اللہ ہے کچھ دیر کے اندر جو ہے عشاء کی اقامت ہونے والی ہے اور کچھ لوگ توف بھی کر رہے ہیں ابھی سامنے پڑھیں گے اللہ براللہ اللہ براللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مطاف پورا بھرا ہوئے لوگوں سے کل بھی اسی طرح سے رشت ہی اور آج بھی اسی طرح سے رشت ہی ماشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قابط اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاعتہ فرمائے آمین یارب اللہ تعالیٰ تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرمائے آمین یارب یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر لوگ کھڑے ہوگے جو ہے قابط اللہ کا دیدار کرتے ہیں سامنے قابط اللہ کا منظر دیکھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تو یہ مناظر ہیں عشاء کی نماز کے بعد کے آجائیں چلتے ہیں باہر یہ سامنے جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں اس کے اندر لائف دکھایا جا رہا ہے حرم شریف کو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم حرم سے باہر نکل رہے ہیں اور قابہ کو جو ہے لائف جو قرآن ٹی وی ہے اس کے اندر یہی چینل جو ہے دکھایا جاتا ہے وہی یہاں پر چل رہا ہے ماشاءاللہ آپ مطاف کے اندر دیکھیں کتنی رش ہے آپ ذرا رش ملائزہ کریں ماشاءاللہ آخر تک لیکن کریں کیمرے کی آنکھ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک لوگ نظر آ رہے ہیں رش دیکھیں آپ ذرا لوگوں کی سبحاناللہ یہ رش دیکھیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا سہن جو ہے لوگوں سے بھرا ہوئے کھچا کھچ چاروں طرف لیکن کریں حرم کی رونکے جو ہیں دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں الحمدللہ الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جو ہے کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے آپ لوگ بھی جو حمرا کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں پر آج ربی العوال کی دو تاریخ ہے اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداش ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور دس اس کے درجات برند کیے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی زبان پر درود و شریف جو ہے اس کا ورد کریں ابھی میں کمیٹس پڑھ رہا تھا ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی شارعہ ابراہیم خلیل پر کوئی بس سرویس ہے کوئی بس سرویس چل رہی ہے تو فی الحال شارعہ ابراہیم خلیل پر کوئی بس سرویس نہیں چل رہی تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ مہینوں میں شارعہ ابراہیم خلیل پر بھی بس سرویس شروع ہو جائے گی لیکن ابھی فی الحال کوئی نہیں چل رہی بس سرویس شارعہ ابراہیم خلیل پر اکثر لوگ کمیٹس کے اندر یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیم کہاں سے خریدے تو سیم خریدنا بڑا ہی آسان ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اسٹی سی کا ایک بندہ ہے کھڑا ہوا یہاں پر اور موائلی کا یہاں پر کھڑا ہوا ہے زین کمپنی کا وہاں پر کھڑا ہوا ہے تو اسی طرح سے جو روڈوں پر اسٹا لگا کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جو سیم بیچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو آرام سے مکہ سیٹی کے اندر کہیں پر بھی جو ہے آپ کو سیم جو ہے بڑی آسانی سے مل جائے گی تو زیادہ تر جو سیمے اس وقت چل رہی ہیں وہ زین کمپنی کی چل رہی ہیں زین اور اسٹی سی اور موائلی تینوں کمپنی آچھی ہیں یہاں پر اور فائیو جی کی سرویس دے رہے ہیں تینوں کمپنیاں تو کوئی بھی سیم لیں گے تو بہتر ہے لیکن میرے خیال میں جو سستے پیکج ہے وہ ہیں زین کے نیٹ جو پیکج جو سستا ہے تینوں کمپنیوں کے اندر زین کے جو ہے سستے پیکج ہے نیٹ کے یہ البیک کی نئی برانچ ہے اس گلی کے اندر دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے ان کا پاس کھانا کھایا ہے جو ان کے پاس ایک ہی مینیو ہے تیس ریال کا مجھے پسند نہیں آیا صدی بات ہے میں نے پچھلے ایک ویڈیو بنایای تھی اس میں بتایا تھا کہ یہاں سے جو ہے میں نے البیک کھایا اور جو آپ کو دیکھایا بھی تھا لیکن مجھے پسند نہیں آیا کیونکہ اس میں نیگٹس جو انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں سات نیگٹس تھے وہ عام طور پر جو ہے دس نیگٹس دیتے ہیں اور سات نیگٹس جو ہے ایک بندہ اس کا صحیح سے پٹن نہیں بھر سکتا وہ بھی چھوٹے چھوٹے نیگٹس تو مہنگا بھی کافی تھا لیکن غیر مناسب تھا البیک وہ یہاں پر آنے کے بعد کیا ہوگا کہ پیسے بھی زیادہ لے رہے اور چیز اچھی نہیں دے رہے یہ دیکھیں جناب یہاں پر کھانے کی سبیل ہونے والی ہے اور لوگوں کی مارا ماری اور رش دیکھیں تو عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر اکثر جو ہے اس ایریے کے اندر کھانے کی بہت زیادہ سبیل ہوتی ہے یہ دیکھیں جناب شارعہ ابراہیم خلیل یہ دیکھیں یہ دیکھیں آخر تک جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے کیمرے کی آنکھ جا رہی ہے جہاں تک وہاں تک آپ کو رشی رشی نظر آئے گی یقین کریں یہ روڈ جو ہے کرونا کے ایام میں بالکل کھالی ہوتا تھا ابھی میں یہاں پر کھڑا ہوں وہ آخر تک جو ہے نا وہ آخری بندہ نظر آ رہا ہوتا تھا یعنی اتنا روڈ خالی ہوتا تھا یہاں پر لیکن ابھی جو ہے میں کہتا ہوں اگر تھوڑا سا بندہ ادھر ادھر دھیان دے بندہ گم ہو جائے گا اتنی رش ہے یہاں پر ماشاءاللہ الحمدللہ یہ حرم پاک کی رونکے ہیں اور خاص کر کے ربی اللہ والوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر تو بہت زیادہ اور رش ہو جانی ہے آج دو تاریخ ہے ربی اللہ وال کی اور اس پورے مہینے کے اندر رش اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پہ کس مہینے کے اندر رش نہیں ہوگی حرم کے اندر تو حرم کے اندر رش جو ہے صرف حرم کے مہینے میں نہیں ہوتی اس کے بعد جتنے بھی مہینے آتے ہیں رمضان تک سب مہینوں کے اندر رش ہوتی ہے کسی مہینے میں رش کم نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اور یہی رونک ہے حرم شریف کی اور حرم شریف کی یہی رونک ہے آئیں اس رشت کو انجوائے کریں اور اس رشت کی روحانیت دیکھیں اور یہاں کے مناظر دیکھیں پھر آپ اس روحانیت سے ہوتف اندوز ہوں گے انشاءاللہ اس طرف کبوتر چوک ہے اور جب آپ یہ رشت ملائزہ کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ رشت دیکھیں جناب رشت دیکھیں یقین کریں میں حیران ہوں کہ شارعہ ابراہیم خلیل کی اندر اتنی رشت شارعہ ابراہیم خلیل کی رونکے اسی طرح سے لوٹ آئی ہیں جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی کرونا سے پہلے سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ مناظر دیکھیں اچھا اس ایریے کے اندر تقریباً 90% جو ظاہرین اور معتمیرین ہیں پاکستانی ہیں یا بنگرہ دیشی ہیں یا انڈین ہیں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں کیا حال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ہے عشاء کی نماز ہم نے حرم میں پڑی تھی اور عشاء کے بعد جو ہم نے آپ کو ماحول دکھایا تھا کہ کیا یہاں پر رونکے ہیں سارا ابراہیم خلیل کی ابھی ہم فجر کی نماز زہرم میں پڑھیں گے اور فجر کے بعد کیا رونکے ہیں وہ دکھائیں گے ویڈیو کو ملاحظہ کریں سارا ابراہیم خلیل کی نماز ہے اس اللہ تو خیر من اللوم سارا ابراہیم خلیل کی اس اللہ تک خیر من اللوم اللہ اکبر فجر کی آزان ہو چکی ہے آزان کے بعد کا یہ منظر ہے ماشاءاللہ لیکن یہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی پرسکون محول ہے یہاں پر حرام کے سامنے یہ باب ملک فہد ہے گیٹ نمبر سیونٹی نائن آج پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ دو ٹائم کی نماز میں آپ کو دکھا رہا ہوں عیشہ کی نماز کے بعد کے مناظر اور فجر کی نماز کے بعد کے مناظر تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو جو ہے کافی بہتر ہوگی ٹھیک ہے جی چلیں جی اقامت ہونے والی کچھ دیر کے اندر سنتیں پڑھ لیتے ہیں یہ فجر کی نماز کے بعد کے مناظر ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور سورج بھی جو ہے تلو ہونے والا ہے کچھ دیر کے اندر دس پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور فجر کی نماز کے بعد کے مناظر دیکھیں یہاں پر بندہ پتہ نہیں کیا چیز بیچ رہا ہے یہاں پر یہ گھے رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے تو بغیرہ بیچ رہے ہیں اور یہاں پر اس کا بغیرہ بیچ رہے ہیں بندہ شاہرہ ابراہیم خلیل پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے یہاں پر فجر کی نماز کے بعد بنسبت شاہرہ آجیاد کے یہاں پر پوری لائن سے دیکھیں لوگ اسٹر لگا کے ہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ بیچ رہا ہے جو ہے نا عبایا لیڈیز کا یہ یہاں پر جائے نماز بیچ رہا ہے بندہ وہاں پر بندہ عبایا بیچ رہا ہے تو یہاں پر سمجھیں کہ واپسی میں جو ہے نا عاجیوں کی شاپنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ ذرا رون کے جو ہے مناظر دیکھیں آپ رش کے پورا روڈ بھرا ہوئے حاجیوں سے پورا روڈ یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ کچھ چیزیں بیچ رہا ہے یہاں پر یہ سکاف بیچ رہا ہے اور یہاں پر حاجی صاحب جو ہے اپنی ناپ وغیرہ لے رہے ہیں توک کی دکانوں میں بھی شاپنگ کرتے ہیں یہاں پر زمزم کی بوتلیں آپ کو مل جائیں گے یہاں پر دیکھ رہے ہیں زمزم کی بوتلیں یہ دس پندرہ ریال کی بوتل ہوگی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ رون کے دیکھیں آپ ذرا ماشاءاللہ اور اس طرف دیکھیں پانچ ریال دس ریال آوازیں لگا رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج بڑی رونک ہے ماشاءاللہ اس روڈ پہ ہے نا اچھا میں فرس ٹائم آ رہا ہوں یہاں پر خجر کی نماز کے بعد میرا اصل میں روٹ ہوتا ہے شہر آجیاد کی طرف لیکن اس طرف میں فرس ٹائم آ رہا ہوں یہ دیکھیں آجی صاحب یہاں پر لگے ہوئے ہیں خواتین اور یہ فندق زولو الخلیل چلیں جی چلتے ہیں آگے آگے کے مناظر دیکھتے ہیں میں کوشش کروں آکے آخر تک جاؤں لیکن اس ہوتل کے اندر جو ہے حاضی میرے ہیں ابھی پہنچیں فجر کی نماز پہ تو ان سے ملاقات کر لیتا ہوں ایک مرتبہ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے یہاں پر بھی کچھ بیچ رہے ہیں یہ بھائی ماشاءاللہ اچھا یہ سارے جو ان عربی توب بیچ رہے ہیں اور میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ جتنے بھی عربی توب ہیں یہ سب استعمال شدہ ہیں تو آپ نے یہ چیزیں جو احتیاط سے خریدنی ہے خاص کر یہ جو عربی توب بیچ رہے ہیں یہ استعمال شدہ ہیں نئے نہیں ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں یہ بھی استعمال شدہ ہیں اگر آپ نے کوئی چیز بھی خریدنی ہے احتیاط سے خریدنی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا آپ کے لئے بعد میں یہ دیکھیں جناب اچھا جی کوئی دیکھتے ہیں پاکستانی ہوتل آگے جہاں سے ناستہ وغیرہ بھی اگر ماحول بن گیا تو ناستہ بھی کرتے ہیں بسم اللہ چلیں جناب چلتے ہیں آگے آج میں نے آپ کو واقع کروانی ہے شاہرہ ابراہیم خلیل کی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ظاہرین آ رہے ہیں اور یقین کریں میں تو اتنا محضوظ ہوتا ہوں اس رونک سے اس رشت سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ میں نے وہ دن دیکھے ہوئے ہیں کرونا کے ایک بندہ نہ بندے کی ذات نظر آتی تھی اس روڑ کی اوپر یہ روڑ جو ایک کھانے کو آتا تھا بلکل اس طرح کا ماحول بن چکا تھا یہاں پر اور یہ دکانیں ساری دکانیں بند تھی کوئی ایک دکان نہیں کھلی ہوتی تھی یہاں پر اب دیکھیں ماشاءاللہ پتہ نہیں کون کون سی دکانیں بند دکانیں بھی کھل چکی ہیں یہاں پر اچھا جی آپ جو ہے اگر آپ عمرے پہ آئے ہیں اور آپ ان میں سے کسی ہوتل میں آپ ٹھہرے ہیں تو آپ کی یادیں بھی یہیں پرتازہ ہو جائیں گی یہ جو ہے گجران والا ہوتل اوپر اربی میں کوئی اور نام لکھا ہوا ہے دیتے پاکستانیوں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے اوپر لکھا ہوا ہے مطعم شموخ اور نیچے لکھا ہوا ہے گجران والا ہوتل یہ یہاں پر اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں اربی میں کچھ اور نام لکھے ہوتے ہیں ہوتلوں کے اور اردو میں کوئی اپنا نام ڈال دیتے ہیں گجران والا ہوتل، کراچی ہوتل، پنجاب ہوتل یہ رونہ کے ہیں شارعہ ابراہیم خلیل کی اچھا جی یہی سے جو ہے نا آپ کو مدینہ کی ٹیکسیاں بھی مل جائیں گی خاص کر کے فجر کے بعد جو ہے نا کافی یہاں پر آپ گاڑیاں بلیں گی مدینہ لے جانے کے لیے مدینہ کا قرآن میرے خال میں تقریباً سترہ سیریال ہوتا ہے مدینہ جانے کا اور آئیشہ مسجد کی جو ہے گاڑیاں بھی پلک کے بعد ملتی ہیں یہاں پر نہیں ملتی اکثر جو ہے پل جو سامنے کبری مسفلہ ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پر آپ کو مل جائیں گی آئیشہ مسجد کے لیے گاڑیاں یہ ہوتل دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے مطام ابو حربہ عربی کے اندر نام دوسرا ہے اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے پاکستانی لاہور ہوتل میں نے آپ کو کہا نا تک قریباً جتنے بھی ہوتل ہیں یہاں پر سب کے اندر یہی طریقے کا انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ اوپر جو ہے کوئی اور نام ہوتا ہے عربی میں اور نیچے جو ہے اردو میں کوئی اور نام لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے علاقہ تبوت اور چوکہ اور اس وقت دیکھیں یہ بسیں کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ یہ رونکے دیکھیں جی چاروں طرف رش دیکھیں بسوں کی بسوں کا کافی شور ہے بھی مجھے پتا نہیں کہ آواز صاف ریکارڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آج ہمیں گھومتے گھومتے جو ہے نا سورج سلو ہو گیا ہے عشاء کی نماز سے جو ہے میں نے عشاء کی نماز سے میں نے ویلوگ شروع کیا تھا آج فجر کے بعد ہی ہمارا جو ہے ویلوگ انڈ ہوگا ابھی اور مزید ہم نے آگے جانا ہے آجائے جناب ایک کبوتر چوک ہے رہی ہے اور یہاں پر ایک کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبح کا وقت ہے اور یہاں پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کبوتر ہیں لوگ جو ہے کبوتروں کو دانہ وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں اور یقین کہ یہاں یہ ایریا جو ہے نا یہ میدان بڑا سکون ہے یہاں پر صبح کا وقت ہے اور بڑا پرسکون ماحول ہے اور یہ پورا دیکھیں پورے فرش کے اندر جو ہے لوگوں نے یہاں پر دانے وغیرہ پھینکے ہوئے ہیں چاول وغیرہ پھینکے ہوئے ہیں اور یہ جب کبوترے سے یک دم اڑتے ہیں نا کچھ الگی ماحول بنتا ہے میں کہتا ہوں بندہ سائیڈ میں جائے نماز رکھ کے بیٹھ جائے اور ان کبوتروں کے نظارے کریں صبح کے وقت ماشاءاللہ موجہیں بھی موجہیں کبوتروں کی اور اتنا دانہ ان کو بحفر مقدار میں ہے نا کہ یہ کھا کھا کے پریشان ہوگئے ہیں کہ بھی کتنا ہم کھائیں آپ کو صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد یہاں پر بڑا ہی بہتری نظارہ ملے گا کبوتروں کا اور آپ یہاں پر ویڈیو بنا سکتے ہیں سلو موشل کے اندر بڑی خوبصورت بنے کی ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آنٹی جو ہے ماشاءاللہ انجوائے کر رہی ہیں کبوتروں کے ساتھ سرکار دو عالم سرکار دو عالم یعنی کہ نبی آخری سردار دو عالم سرکار دو عالم سرکار دو عالم یعنی کہ نبی آخری سردار دو عالم پوٹی ہے زیائے جو انوار دو عالم سرکار دو عالم یعنی کہ نبی آخری یہ دیکھیں جناب بیگوں کا پہاڑ مہتمیرین کا ماشاءاللہ یہ مہتمیرین کے بیگ ہیں جو عمرہ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اس کلاک ٹاور کا اندر ٹھرے ہوں گے یہ ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہمیں ٹیکس کیاں جو ہے یہ ٹرنل جو ہے پار کرواتی ہیں اور اس ٹرنل کی لمبائی ہے تقریباً ڈھائی کلومیٹر اور مکت المکرمہ کا سب سے بڑا یہ ٹرنل ہے تو آج میں یہ جو ہے پیدل کراس کرنے جا رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی بھی ٹرنل پیدل نہیں کراس کیا لیکن آج جو ہے ابھی میں نے سوچا کہ واکنگ شروع کروں تو آج بسم اللہ ہم شروعات یہیں سے کریں گے چلیں جناب آج آپ کو پیدل یہ ٹرنل جو ہے کراس کر کے دکھائیں گے اندر سے ٹرنل کس طرح سے چلیں جی انٹر ہوتے ہیں ٹرنل کے اندر یہ جو راستہ ہے پیدل چلنے والوں کا ہے اور وہ راستہ ہے گاڑیوں کا ٹھیک ہے جی آجائیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ لا حول و لا قوت اللہ باللہ یا رب خیریت سے ہم یہ ٹرنل کراس کریں یہ دیکھیں جناب چھے بچ کر چوان منٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم انٹر ہو چکے ہیں ٹرنل کے اندر اور اپنے سفر کو جو شروع کرتے ہیں چلیں جی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں آپ ٹرنل کے اندر سے یا رب گاڑیوں کا شور پنکھوں کا شور یہ دیکھیں جی یہ گاڑی جا رہی ہے اچھا جی میں آپ کو ایک چیزیں ہمارے بتاؤں یہ جو ہے یہ گھٹر نہیں ہے یہ گھٹر کا پانی نہیں ہے یہ پہاڑ کا سم ہے ٹھیک ہے جی جو سم کا پانی ہوتا ہے نا یہ وہی پانی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرنل جو پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور پہاڑ کے اندر سم ہوتا ہے پانی ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر یہ اس سم کا پانی ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ کترہ کترہ پانی آ رہا ہے پہاڑ کے اندر سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اس لیے انہوں نے الگ سے نالی بنائی ہوئی ہے تاکہ سیم کا پانی جو ہے سائیڈ سے گزر کے نکل جائے اور ما شاء اللہ پیدل چلنے کا راستہ بھی کافی صاف ہے بہتر ہے ما شاء اللہ اور آپ دیکھیں ٹرنل دیکھیں کہاں تک ہے یا رب یہ پنکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنکھیں جو ہیں ٹرنل کے اندر ہوا پہنچانے کا ذریعہ ہے کیونکہ ٹرنل کافی لمبی ہے تو اس کے اندر فین کا ہونا ضروری ہے یہ پنکھوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہاں پر اکسیجن کی کمی نہ ہو یہ ٹرنل جو ہے واپسی کا راستہ ہے اور یہاں پر ایکزر بھی ہے اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے یعنی کہ اس ٹرنل کے اندر آپ یہاں سے نکل کر دوسرے ٹرنل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں دیکھ رہے چلتے ہیں جناب آگے ابھی ہم نے آدھی بھی ٹرنل کراس نہیں کی ہے اور کافی انہوں نے اسپیس بھی رکھیے چلنے والوں کے لیے اور راستہ کتنا کے لیے نے دیکھے ماشاءاللہ کوئی گند اور کچھنا نہیں ہے اس راستے کے اندر صاف راستہ جہاں تک آنکھ جا رہی ہے میری وہاں تک صفائی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ کیونکہ یہاں پر صفائی وغیر ہوتی رہتی ہے سرکار دو عالم یعنی کہ نبی آخری سردار دو عالم سرکار دو عالم سرکار دو عالم یعنی کہ نبی آخری سردار دو عالم اخلاق محبت سے عجب جیتا دلوں کو مہکایا گلوں کو ایسے نہیں آپ سے ابھی ہم ٹرنل کو کراس کرنے والے ہیں اور یہ آپ ٹائم دیکھیں سات بچ کر سترہ منٹ ہوئے ہیں یعنی ٹوٹل ہم نے تئیس منٹ کے اندر یہ جو ہے ٹرنل مکمل کراس کیا ہے یہ سامنے کار پارکنگ عام طور پر جو ٹیکسی یہاں پر لے کر آتی ہے تقریباً ڈیٹھ سے دو منٹ لگتے ہیں اس ٹرنل کو کراس کرنے میں پیدل چلنے میں جو ہے تئیس منٹ لگے ہیں اس ٹرنل کو کراس کرنے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک راستہ جانے کا ہے اور دوسرا راستہ جو ہے باہر نکلنے کا ہے تو یہ مکت المکرمہ کی سب سے بڑی ٹرنل ہے سب سے بڑی سرنگ ہے اور اس کے سامنے جو ہے یہاں پر یہ کار پارکنگ ہے ہم یہاں پر اپنی کار پارک کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے حرم جاتے ہیں مکت المکرمہ کے اندر اس طرح کے چالیس سے زیادہ ٹرنل موجود ہیں تو انشاءاللہ الکریب جو ہے میں ایک ویڈیو بناوں گا جس کے اندر میں آپ کو ان ٹرنلز کے بارے میں جو مکمل تفصیل دوں گا بے اذنی اللہ تعالی میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کا مکمل آخر تک دیکھا بارک اللہ فیکم آج کی ویڈیو کافی لمبی تھی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر سے ملاقات ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ